بھل صفائی کا موسم بھل صفائی ہوتی ہے جس میں وہ بلکل صفائی ہو رہا ہوتا ہے یہ بلکہ بھل صفائی کا موسم ہے یوں سمجھ لیں ہوں اور اس میں یہ جو بدماشیہ اس ملک کو قبضہ کر کے بیٹھی ہے پچھلے دس سال سے اور اس سے پہلے سے بھی اس سے پہلے سے بھی جو بعد میں این آروں کے نتیجے میں لوٹے بن کے ادھر سے ادھر کود گئے ادھر سے ادھر کود گئے نو دولتیے اربوں روپیہ کما کے جنہوں نے ریاست کو یہ غمان بنا کر رکھا یہ ان کا یوم حساب آ رہا ہے سامنے اور اب وہ نوشتہ دیوار پڑھیں اور پڑھ بھی رہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو سعودی عرب سے این آروں نہیں مل رہا میں دو دن سے بعد بار بار کہہ رہا ہوں اور میں اب دوبارہ آج کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہاں پر مینطیں ترلے کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ ملاقات ہو جائے ہم سعودی شخصیات سے اور میں نے کل ہی بات کی تھی میری جس شخص سے بات ہوئی اس نے کہا شاہ بدلہ زندہ ہوتے تو یہی پر گرفتار کر کہ یہی پر ڈال دیتے کہ اس بندے پر ہم نے اتنا اعتبار کیا اتنا اعتبار کیا اور ایک مرحل ایسا بھی آیا تھا جب جب یہ واپس نواز شریف پاکستان آ رہے تھے دوہزار سات آٹھ میں تو اس وقت شاہ بدلہ زندہ تھے تو یہ بات چلی کہ مشرف صاحبی دوست ہیں اور نواز شریف صاحبی دوست ہیں سعودین کو ستان سے یہ تھا دوہو بھی دوست ہیں یہ بھی دوست ہیں تو اچھی طرح آئیں گے مطلب معاملہ تیہ ہو جائے تو اس وقت جو سعودی تھے میں اس وقت دبائی میں تھا تو اس وقت جو ان لوگوں سے بات تھے میں نے کہا جی فرض کریں اگر آپ کو ایک میں دونوں میں سے کسی ایک کو چوننا پڑے تو کس کو فرض کریں ایک آپ چونے کہ مشرف صاحب یا نواز شریف صاحب تو انہوں نے کہا پھر اس صورت میں مشرف صاحب لیکن بارہو انہوں نے بڑے مشکلوں سے ان کو پال پوس کے وہاں رکھا سرور پیلس اور یہ وہ سارا گل فسٹی بتا نہیں خدا جا نے کیا 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 اور مقصد تھا پاکستان کی کے ساتھ وہ ہمدھر دی دوست تھی پاکستان کی ان لوگوں کا وہاں رہ کے شاید یہ ذہن یہ بن گیا کہ شاید ہم بھی کوئی بادشاہت اور سعودی پہلے بھی ذہن میں تھا لیکن اس کے بعد تو بلکل ہی بن گیا شریف فیملی کا وہاں سے واپس آئے تو ابھی تک یہ سرور میں بھی اور پیلس میں بھی اور یہ بھی اور وہ بھی جو اس کے بعد تو میاں نواز شریف صاحب انتہائی اترام کے ساتھ انہیں کسی قسم کا این آر او نہیں مل رہا بچے بیٹے دونوں ایک بیٹے شاید ان کے ساتھ ہیں ایک بندن میں ہیں وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جائزہ دی ہیں ہماری ضبط ہو جائیں گی